بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں ڈاکٹر سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر سلیم آفیشل آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہیمریجک باول سنڈروم گائے کے گوبر میں خون کا آنا یہ بیماری کیا ہے یہ بیماری کیوں ہوتی ہے احتیاطی تدابیر اور اس کا مکمل علاج پوری ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو اس بیماری کے متعلق مکمل آگاہی مل سکے یہ ایک انتہائی خطرناک اور محلک بیماری ہے اگر خون زیادہ مقدار میں آ جائے تو اس سے جانور کا ہومگلیبن لیول یک دم کم ہو جاتا ہے اس سے جانور کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے جانور کے گوبر میں خون آنے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں سب سے پہلے نمبر پر جانور کی خوراک ہے اگر خوراک میں کمی بیشی ہو جائے یا جانور کو کنسنٹریٹ ڈائٹ یعنی ونڈا زیادہ کھلانا شروع کر دیں تو گوبر میں خون آنے کا فوراں اندیشہ ہوتا ہے جانور کے خوراک میں اگر مٹی شامل ہو یا بھوسا میں ریت مٹی شامل ہو تو اس سے بھی جانور کا میدہ خراب ہو جاتا ہے اور جانور کے گوبر میں خون آنا شروع ہو جاتا ہے اس لیے ہمیں جانور کے خوراک میں احتیاط کرنی چاہیے جانور کو صاف ستھراب بغیر مٹی اور ریت کے کھانا دینا چاہیے ونڈا یا کھل کی مقدار بہت زیادہ نہیں دینی چاہیے اور خوراک میں یک دم تبدیلی کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے دوسرے نمبر پر اس بیماری کی وجہ کاکسی ڈیوسز ہے اسے انگلیش میں بلڈ پروٹوزون کہتے ہیں کاکسی ڈیا خوراک اور چارہ کے ساتھ جانور کے میدہ میں داخل ہوتا ہے اور وہاں سے آگے جانور کی چھوٹی آنٹ کا حصہ جوجی نم میں انفیکشن پیدا کرتی ہے جس کی وجہ سے جانور کے گوبر کے ساتھ خون آنا شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ مختلف قسم کے وائرس اور بیکٹیریا بیکٹیریا بھی یہ بیماری پیدا کر سکتے ہیں بووائن وائرل ڈیریا یہ بیماری وائرس پیدا کرتی ہے جبکہ کلاسٹریڈیا ایک بیکٹیریا ہے جس کی وجہ سے گوبر میں خون آنا شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ٹاکسن کی وجہ سے بھی جانور کے گوبر میں خون آ سکتا ہے لہٰذا جانور کو ٹاکسن فری ڈائٹ دینی چاہیے اس بیماری کی پاکستان میں ابھی تک کوئی ویکسین موجود نہیں ہے اس کا علاج سب سے پہلے میں آپ کو اس کا دیسی علاج بتاتا ہوں دیسی علاج جانور کو ایک کلو دہی اور آدھا کلو سرسوں کا تیل مکس کر کے دن میں ایک مرتبہ پلانا چاہیے یہ تین دن تک دہی اور سرسوں کا تیل پلائیں اس سے بھی انشاءاللہ میدے کی خشکی بھی دور ہو جائے گی اور خون آنا بھی بند ہو جائے گا اس کے علاوہ اب میں آپ کو انگریزی علاج بتاتا ہوں سب سے پہلے انجیکشن وٹامن کے اور انجیکشن ٹرانزامن 500 میلی گرام یہ 20 ایمل صبح شام گوشت میں لگانا ہے اس کے علاوہ انجیکشن ایمی ویکام 20 ایمل صبح شام گوشت میں لگانا ہے جانور کو انٹی بیوٹیک لازمی دینا ہے انجیکشن پی پی ایس ایلے 25 ایمل صبح شام گوشت میں لگانا ہے اگر جانور کو بخار کی شکایت ہو تو صبح شام گوشت میں انجیکشن فیو نل ضرور لگانا چاہیے شدید کمزوری کی صورت میں انجیکشن ملٹی مینو وی 200 ایمل ڈرپ خون کی نالی میں ضرور لگانی چاہیے دوستو امید کافی ہے آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کریں اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ ضرور کریں اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین